اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈھابے والی چنے کی ریسپی اس کے ساتھ جو چٹنی سرف کی جاتی ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کو دوں گی اسی ویڈیو میں بہتی کرسپی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں تو دیر کس بات کی فٹا فٹ سے ہم جو ایسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے 300 گرام کابولی چنے لیے تھے اسے میں نے 6 گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھا تھا اسے کوکر میں ٹرانسفر کریں گے تھوڑا نمک ایٹ کر لیں گے اور دو گلاس میں نے پانی ایٹ کیا تھا پانی آپ کو اتنا ایٹ کرنا ہے کہ چنے جو ہے آپ کے بھیگ جائیں صرف ہمیں 3 سٹی لے لینا ہے اور اس سے زیادہ ہم اسے کوک نہیں کریں گے اب ہم اس کا مسالہ پریپیر کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈے کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ایٹ کریں گے ایک چمچ زیرا پاودر دو چمچ کشمیری لالمش پاودر نمک ایٹ کر لیں گے نمک آپ تھوڑا سا اسٹیچ پر زیادہ ایٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک ٹی سپون ڈاک سویا ساوس ایٹ کر لیں گے اس میں ہم ایٹ کریں گے دیر ٹیبل سپون تندوری مسالہ دو ٹیبل سپون ادرگ لسن اور ہر ایمیش کا پیسٹ میں نے یہاں پہ ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ایک ٹی سپون ریڈ چلی ساوس ایٹ کر لیں گے اور دو چمچ میں نے شیزوان چھٹنی ایٹ کر لیے یہاں پہ ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ انڈا جو اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے فوٹ کلر ایٹ کر لیا تھا اس میں فوٹ کلر ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے بھی مکس کر لیں گے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چانہ ایٹ کر لیں گے چانی کو ایٹی پرسنٹ تک ہمیں کک کر لینا ہے اور تین سیٹی پرفیکٹ ہے کی ایٹی پرسنٹ ہمارا چانہ جو ہے کک ہو جاتے اس میں اب چانہ ایٹ کرنے کے بعد ہم مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور چانے کو آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر اگر آپ کے پاس پندرہ منٹ ہو تو اتنے دیر کے لیے ہم میرینیٹ ہونے دیں گے میرے چانے کی قانٹیٹی زیادہ تھی تو یہ وجہ سے میں نے اسے دو برطنوں میں شیفٹ کر دیا تھا اب اس کی چٹنی بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا تیل گرم کریں گے اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن یہ باریک کٹا ادھرک لسن ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تین ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ اور دو ٹیبل سپون شیزوان شٹنی ایٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں باریک کٹی ہری مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون ریڈ چلی ساوس ایٹ کریں گے اور مکس کر لیں گے آپ اس ٹیچ پہ چاہیں تو کشمیری لال مرچ پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو چمچ ہم شہد ایٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہی نمک ایٹ کریں گے ون فوٹ ٹی سپون کالی مرچ ایٹ کر لیں گے ساری چیزوں کا مچھے سے مکس کر لیں گے یہ چٹنی جو ہے تھوڑی تیکھی اور میٹھی ہوتی ہے تو آپ بھی اس حساب سے ہی بنائیے گا اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہوئے گا تو آپ مرچی اور کشمیری مرچی ایٹ کر سکتے ہیں آدھا چمچ کون فلار ڈال کے میں نے کون فلار سلاریم بنا لی تھی آدھا کپ پانی میں میں آدھا کپ پانی یہاں پہ اور ایٹ کروں گی ٹوٹل میں نے ایک کپ پانی ایٹ کیا ہے اچھے سے ایک اوبا لانے دیں گے اور ہماری چٹنی جو ہے بن کے ریڈی ہے چنہ ہمارا یہاں پہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑے سی ڈرائی انگریڈینٹس ایٹ کر لیں گے جو کہ ہے تین ٹیبل سپون میدہ تین ٹیبل سپون کون فلار تین ٹیبل سپون چاول کا آٹا اور تین ٹیبل سپون بیسن یہ ساری چیزوں کو ہمیں چنہ کو جس فرائے کرنے سے پہلے ایٹ کرنا ہے تاکہ چنہ جو ہے ہمارا سب ایک ایک سپریٹ ہو جائے اچھے سے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ لسن لیا ہے لسن کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا فٹا فٹا جیسے ہو جائے اور فرائے کرتے وقت یہ فٹے نہ اب چمچ میں ہمیں تھوڑا سا لسن لینا ہے اور اسے تیل میں ایسے اوپر نیچے کر کر کے ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے لسن کو آپ کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے گولڈن نہ ہو جائے اور سوفٹ نہ ہو جائے آپ کو یہ ریسپی بنانے کے لیے لسن جو ہے چھوٹے چھوٹے والے ہی یوز کرنا ہے اگر آپ بڑے لسن یوز کریں گے تو وہ اندر سے ایک اچھے ہی رہ جائیں گے لسن لسن ہمارے یہاں پہ فرائے ہو چکے ہیں اور اس کا جو سارا فلیور ہے ہمارے تیل میں آ چکا ہے اب ہم جو ہے اپنے چنیں فرائے کرنا شروع کرتے ہیں ڈرائے انگریڈینٹس میں نے جس فرائے کرنے سے پہلے اسی لئے ہی ایڈ کروایا تھا تاکہ ہمیں چنیں کو تلنے کے لیے آسانی رہے اور ہم ایک ساتھ جو ہے چارپن چنیں تل سکیں اگر آپ میرینیشن کے وقت ہی ڈرائے انگریڈینٹس ایٹ کر لیں گے تو آپ کو ایک ایک کر کے چنہ پھر ایٹ کرنا پڑے گا چنیں کو ہمیں فاسٹ کلیم پہ اچھے سے براؤن ہونے تک کا فرائے کر لینا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اسے فرائے ہونے میں کرسپی جب ہو جائیں گے تب ہم اسے ریموف کر لیں گے اس کے بعد جو باقی بہچے چنیں کے وہ ہم تل لیں گے چنہ جب ہمارا فرائے ہو جائے تو اوپر سے تھوڑا ہم چاٹ مسالہ سپرنکل کر لیں گے بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں سنیکس کے لیے بہت ہی اچھی ریسیپی ہے یہ آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جتنا ہو سکے اپنے فیملی اور فرینڈز کو میری یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں تھنکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی